اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارد وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اے ایمان والو حمدہ چیزیں خرچ کرو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے اور ان میں سے ایسی بری شیطان کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا جن کو تم خود لینا نہ چاہوگے سوائے اس کے کہ آنکھیں ہی بند کر لو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے بہت زیادہ خوبیوں والا ہے حیشہ نمبر تین سو ایک ایمان و اخلاص کا یہ بھی تقاضہ ہے کہ اللہ خیرہ میں حلال و طیب اور عمدہ سے عمدہ چیز دی جائے اور بر و تقوی کا حصول ممکن نہیں نہیں جب تک کہ اپنے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دی جائے بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر بان میں اللہ تعالیٰ پاک ہے اس کے یہاں خبیص یعنی ناجائز کمائی کا مال یا ردی اشیاء قابل قبول نہیں جس نے اپنے مصرف کے لئے تو عمدہ سے عمدہ مال پسند کیا اور مساکین کو ردی سے ردی گرا پڑا مال دیا اس نے گویا شیطانی ترغیب پر عمل کیا اور خواہش نفس کی پیروی کی برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت وَلَا تَيَّمَّمُ الْخَبِيصِ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہم لوگوں کے خرمے کے درخت تھے ہم اپنی حیثیت کے مطابق ایک دو خوشیں لاکر مسجد پر لٹکا دیتے جس میں سے اصحاب صفحہ کھالیا کرتے تھے بعض لوگوں کو خیر کے کاموں کی اتنی رغبت نہ تھی وہ ردی اور سوکے خرمے کا ہی خوشہ لاکر لٹکا دیتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص کے پاس ایسا حدیعہ آتا تو یہ اس کو ہرگز نہ لیتا مگر یہ کہ تشم پوشی یا شرم کی وجہ سے رابی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ہم اچھے سے اچھے خوشیں چھانٹ کر لائے کرتے تھے بحوالت ترمزی کتاب التفسیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اخلاص و وفا شعاری کا ثبوت دے کر اللہ کا رضوان حاصل کر لیا تو اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت کی فلاح و کامرانی سے نواز دیا یہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ مالک کائنات اس واضح سے قطعاً بے نیاز ہے کہ کوئی اس کے راہ میں خرچ کرے یا نہ کرے یہ تو بندوں ہی کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے راہ میں جان و مال لگا کر اپنے حقیقی مالک کی خوشنودی حاصل کریں اس سے میں ان کی اخربی فلاح کی زمانت ہے شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور بے حیائی کی تلقین کرتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے اللہ تعالی بہت زیادہ وسعت والا علم والا ہے حیش نمبر 302 آخرت سے غافل دنیا دار کے ذہن پر دنیاوی مفادات و تحفظات کا جنون سوار رہتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ اس کام میں ضرورت سے زیادہ ہاتھ نہ کھولو ایسا نہ ہو کہ تمہاری ضرورتیں ادھوری رہ جائیں اور مال ختم ہو جائے اور تم دوسروں کے دستے نگر ہو جاؤ پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو دل میں تنگی محسوس کرنے لگتا ہے جبکہ تقریبات و تفریحات نمود و نمائش اور بے حیائی کے کاموں میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے دراصل ان لوگوں کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے ہی نہیں اسی لئے شیطانی ترقیبات پر فوراں ہی عمل کرنے لگ جاتے ہیں اس کے برعکس آخرت کے طلبگار مخلص مومن اس راہ سے بچتے ہوئے اپنے ضروریات پوری کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خوب دل کھول کر خرچ کرنے میں دلی مصررت محسوس کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رشت کی گنجائش نہیں سوائے دو چیزوں کے جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال عطا فرمائے اور اس کو اپنی راہ میں خرچ کر ڈالنے پر لگا دے بحوالہ بخاری کتاب العلم دراصل یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے وعدہ مغفرت اور فضل و کرم پر یقین رکھتے ہیں اور بررزا و رغبت اللہ کی راہ میں جان و مال لگانے میں ذرا بھی پسو پیش نہیں کرتے وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے حقیقت میں بڑی دولت پل گئی اور نصیحت تو عقل و دانش والے ہی قبول کرتے ہیں حیشہ نمبر 303 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے دن کو چاہتا ہے صحیح انداز فکر عقل و دانش اور حکمت سے نمازتا ہے دین کا فہم اور شکر و عطاعت کا انداز سکھاتا ہے حکیم لکمان اس کی عمدہ مثال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ اور بصیرت عطا فرمائی چنانچہ وہ موحد اور اللہ کے شکر گدار بندے بن گئے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو جامع نصیحت کی وہ ان کے فہم دین کا بیان ثبوت ہے بحوالہ سورہ لکمان آیت نمبر 13 اور 16 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کو خیر سے نوازنا چاہے اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے بحوالہ مسلم کتاب الزکاہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ صرف دو چیزوں میں رشت کیا جا سکتا ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی کو حکمت عطا کرے اور وہ اس سے فیصلے کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے بحوالہ بخاری کتاب العلم الغرض جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت و کبریائی کا صحیح معلوم معترف ہو اور یوم آخرت پر اس کا غیر متزلزل یقین ہو جو دنیا کی بے ثباتی و بے وقتی اور آخرت کی کامیابی کا پورا پورا احساس رکھتا ہو پھر اس ایمان و یقین کو نفع و نقصان کا میار بنائے اور اس پر اپنی زندگی کو استوار کرے تو اس نے پھر حقیقت حکمت کو پا لیا اور بڑی نعمت سے نماز دیا گیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقْتٍ اَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِّنْ أَنصَارِ تم جو کچھ خرچ کرو یا نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا حیشہ نمبر 304 اللہ تعالی غنی و حمید ہے اس سے غیر مشروط دعا کرنا چاہیے یہی زیادہ بہتر ہے اسی لحاظ سے نظر ماننے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے چنانچہ فرمایا کہ نظر کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتی البتہ اس طرح بخیل کا کچھ مال خرچ کرا لیا جاتا ہے بحوالہ بخاری کتاب الایمان وَن نَذُور جائز مقصد کے لیے اگر منت مان لی جائے تو اس کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے ورنہ گناہ گھار ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کی اتعاد کی نظر مانی جائے تو چاہیے کہ اتعاد کرے اور اللہ کے نافرمانی کی نظر ہو تو نافرمانی نہ کرے یعنی اس کو پورا نہ کرے بحوالہ بخاری کتاب الایمان وَن نَذُور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نظر کا پورا کرنا اظہارِ تشکر ہے اور یہ ایک طرح کی عبادت ہے اس لیے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا اس کی عبادت ہے اور سری شرک ہے پیروں فقیروں کے لیے نظر و نیاز اور مزاروں پر چادریں چڑھاوے وغیرہ سب اس میں شامل ہیں غیر اللہ کی نظر و نیاز کے کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے بحوالہ صورت البقرہ آیت نمبر 173 کہ کس نیت سے مانی ہے اور کس کی رضا و خوشنودی اور عطاعت و عبادت کے لیے مانی ہے اگر یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو قبول اور باعثِ عجر ہوگی اور اگر غیر اللہ کے لیے ہوئی یا اللہ کی معصیت میں تو ایسے ظالموں کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے اور اگر پوشیدہ رکھو اور مساکین کو دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے حیش نمبر تین سو پانچ اگر ریا اور نمود و نمائخ کا جذبہ قطعاً شامل نہ ہو اور خلوص نیت کے ساتھ اور اعلانیاں صدقہ کیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب و تحریص ہو تو کوئی مزائقہ نہیں نفل صدقات کا اخفاء زیادہ افضل ہے کیونکہ بالعموم نفل اعمال صوم و صلاح اور صدقات کا خفیہ طور سے کرنا تذکیہ نفس اور اللہ سے قربت کا معصیت ذریعہ ہے اور ریا کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے اس لئے اس پر زور دیا گیا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرے اور چھپا کر کرے یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا ہے بحوالہ بخاری کتاب العزان اب یہ بھی اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ وہ عمل سالے کا عجر دس گناہ سے سات سو گناہ تک عطا فرماتا ہے اور اس کے سات گناہوں کو بھی نام عمل سے مٹا دیتا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اے نبی ان کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں بلکہ ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جو مال تم خرچ کروگے تو یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہوگا اور تم محض اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرتے ہو اور تم جو مال بھی خرچ کروگے تو اس کا تم کو پورا پورا عجر ملے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا حیشہ نمبر 306 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ پیغام حق جو ایمان کی دعوت اور آخرت کے دراوے پر مشتمل ہوتا لوگوں تک پہنچا دیں پھر جو چاہے مانے اور جو چاہے انکار کرے بحور رسولت القحف آیت نمبر 29 ماننے والوں کے لیے ہدایت و رحمت کی خوشخبری دی گئی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے گمراہی اور شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہدایت دے دینا یا لوگوں کو راہ راست پر لے آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں اس بات کی مزید رضاحت آیت نمبر 256 کی تشریف میں ملاحظہ کر لی جائے یہ بات انفاق کی ترغیب دیر بانی آیات کے دوران کہی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالی کی رحم انفاق بھی ایمان میں خلوص کا ثبوت اور عملی تقاضہ ہے فطری طور سے انسان کا روجان یہ ہوتا ہے کہ عزیز و اقارب میں حاجت منجوں کی کچھ مالی امداد کرے لیکن شروع میں یہ خیال ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کفار کی امداد کرنے سے اللہ کی نرازگی ہو اور اعمال ضائع ہو جائیں لیکن اب یہ رخصت بھی نکل آئی کہ صدقات سے کافر و مشروع کی امداد کی جا سکتی ہے البتہ زکاہ تو صرف مومن ہی کو دی جائے گی بحوالہ بخاری کتاب الزکاہ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّ فِتَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ صدقہ و خیرات تو ان نادار لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے معاش کے لیے زمین میں دور دھوپ نہیں کر پاتے ناباقف لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار خیال کرتے ہیں تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لوگے وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے حیشہ نمبر 307 یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صدقات کے مستحق وہ تنگ دست اور نادار لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دیں گھر بار چھوڑا مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آگئے پھر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو مجاہدانہ مشاغل حصول علم اور اس کی تعلیم و اشعاط کے اہم کام کے لیے وقف کر دیا یہ لوگ اصحاب صفحہ کے نام سے معروف ہو گئے تھے ان کو چھوٹے غزوات و مہمات میں باہر بھی بھیج دیا جاتا تھا جب مدینہ میں ہوتے تو ان کا بیشتر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حصول علم میں گزرتا یا درس و تدریس میں چنانچہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کی طرح بقاعدہ حصول معاش کے لیے زیادہ وقت تو دے نہیں سکتے بس تھوڑا بہت کام کر کے کچھ گزارہ کر لیتے ہیں عزت نفس اور غیرت کا احساس انہیں کسی سے سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا لہذا لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے ظاہری حال یعنی لباس و خوراک کی کمی سے ان کی تنگدستی و ناداری کا اندازہ کیا جا سکتا ہے حیشہ نمبر 308 یہ لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے بڑے جامع الفاظ ہیں جن میں ایک اہم اور اصولی نکتے کی نشاندہ ہی کر دی گئی ہے جو پیشہور بیکاری اور واقعتن مسکین میں فرق و تمیز کرنے میں معاون ہے صحیح معنی میں مسکین و حاجت بند وہ لوگ ہیں جو محنت و مزدوری کر کے معاش کا بندبس کرتے ہیں لیکن محدود وسائل و قلیل معاش ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتی لیکن بظاہر سفیت پوش ہیں اور ایسے غیور کہ افلاس و تنگدستی کے باوجود لوگوں سے سوال نہیں کرتے قلیل معاش میں ہی قناعت کرتے اور تنگی برداشت کر لیتے ہیں لیکن دست سوال دراز کر کے اپنے عزت نفس کو مجرور نہیں ہونے دیتے دراصل صدقہ و خیرات کے یہی حقدار ہیں اور ان کی مالی امداد مخفی طور سے کرنا عین حکمت و دانشبندی کی بات ہے ظاہر ہے کہ یہ ان پیشاوروں کی طرح نہیں جو قصب ید اور محنت کی بجائے بھیگ مانگنے کو ہی پیشا بنا لیتے ہیں لپٹ لپٹ کا مانگنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں ناسور کی حصیت اختیار کر لیتے ہیں اسلام کے نقطہ نظر سے یہ پیشاور لوگ مسکین نہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہوتا جو ایک دو خجور یا ایک دو لقموں کے لیے دربدر جا کر سوال کرتا ہے اللہ علیہ وسلم نے لا يسألون الناسہ الحافہ کی تلاوت کی بحوال بخاری کتاب التفسیر